ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آئیے جلسے کی جہد کو انقلاب میں بدلنے کی بات آتی ہے مجاہدانہ رنگ اور آہنگ سے لبریز کرنے کی بات آتی ہے تو ملک ہندوستان کے مشاعرے اور جلسے والوں کی زبان پر ایک نام آتا ہے جسے دنیا سلطنت سخنوری کا وزیر آزم آلی جناب تابش ریحان کے نام سے جانتی ہے آئیے مائیک پر بڑے ہی عدب کے ساتھ برادر مکرم آلی جناب تابش ریحان صاحب سلطنت سلطنت سب سے پہلے تمہیں تمامی حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس آخر حصے تک آپ پہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں شروع میں تو ایسا مجھے لگا کہ شاید آخری وقت میں صرف کرتیاں نظر آئیں گے لیکن آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور صدازمی صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک ایسا کلام جو ایک حساس شخص کو جھوڑ کر رکھ دے انہوں نے کلام پیش کیا اور آپ کے چہرے کی چمک یہ بتا رہی تھی کہ آپ ایک ایک مشرہ بغور سماعت کر رہے تھے تمام شورع اکرام بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور وہیں پر شارع کی نامی صاحب کو میں خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح صدازمی صاحب اپنے علاقے کا نام پوری ہندوستان میں روشن کر رہے ہیں اسی طرح دیرے دیرے شارع کی نامی صاحب اور دیگر شورع اکرام بھی یہاں کا نام روشن پوری ہندوستان میں کر رہے ہیں آپ کی یہی محبتیں رہیں انشاءاللہ یہ پورے ہندوستانی نے بلکہ پوری دنیا میں آپ کے علاقے کا نامی روشن کرتے رہیں گے تو خاص طور پر شارع کی نامی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے اپنی بات شروع کروں کیونکہ ایک ایسا محل بنائے صدازمی صاحب نے اب اس اثر تھے نکلنا تھا اللہم مشکل کام ہے بہرہ میں چند سیر کا سہارا لے رہا ہوں بطلہ پر شکر رہوں سبا فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمدی و علیہ الصحبہ جمعین سرِ عرش جا کے ربے سے تو کوئی ملا نہیں ہے سرِ عرش جا کے ربے سے اور نعمت اللہ رحمانی صاحب کی بہتری نظامت جو آپ تک ویدار کی ہوئے ہیں وہ بھی خاص طور پر مبارک بات کا مجتہ ہے ہمارے حافظ صاحب الدین صاحب تشریف فرمائیں میں مطلع پر شکر رہا ہوں سرِ عرش جا کے ربے سے نعمت اللہ بھائی سورو میں ایک بات کہا تھا آپ نے کہا ماشاءاللہ میڈیا بھی موجود ہے میں دو قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ میڈیا ہی میڈیا آج موجود ہے ایک شائر پر ایک میڈیا آج دیکھنا ہوگی پڑھنا ہے ایک کمرہ میں ایک شائر پر اندر ایک حساب لگا گیا جتنے شائر ہیں اتنی میڈیا والے بھی باراللہ اللہ تعالیٰ سب کی یہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے کہ سر عرش جا کے ربے سے تو کوئی ملا نہیں ہے سر عرش جا کے ربے سے سر عرش جا کے ربے سے کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات بات اچھے بھائی سر عرش جا کے ربے سے تو کوئی ملا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا اور عصد آدمی صاحب نے جہاں پہنچ آیا تھا ایک بار میں بھی وہیں پہنچا رہا اس نے مطلب یہ سماعت ورم دیکھیں کہ ارمان صاحبی تشجیفت میں اترہ سے تشجیف لائے مارے مذکر کمال صاحب نے مطلب رحمانی صاحب اور میں بھی وہیں لے چلا ہوں چھوٹی چھوٹی کلیپ دیکھتے ہیں ویڈیو کی ہم کیسے گھر تباہ ہو گئے رہنے کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں رہنے کے لیے مکان نہیں پھر بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں سماعت ورمائے کہ کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی جان پیش کر دی کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی جان پیش کر دی کبھی جان پیش کر دی کبھی جان پیش کر دی کبھی گھر لٹا دیا ہے زندہ بات زندہ بات مہات اچھے کبھی گھر لٹا دیا ہے کبھی جان پیش کر دی کبھی جان پیش کر دی پہ غلام مصطفی کا پہ غلام مصطفی کا کئی سر جھکا نہیں ہے پہ غلام مصطفی کا کئی سر جھکا نہیں ہے اور عقیدت کا ایک شہر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت پر کہ کوئی ایک گھوٹ پی لے تو ملے شفائے کل لے کوئی ایک گھوٹ پی لے تو ملے شفائے کل لے کوئی ایک گھوٹ پی لے کوئی ایک گھوٹ پی لے تو ملے شفائے کل لے ہم ملے شفائے کل لے ہے یہ سچ کے آبے زمزم زمزم ہے یہ سچ کے آبے زمزم سی کوئی دوا نہیں ہے ہے یہ سچ کے آبے زمزم سی کوئی دوا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا اور خاطر سے حافی سے آپ کے حوالت یہ خوبصورت سیل میں پہنچا رہا ہوں سما پر کہ اے حلیمہ ساتھی جاتو ہے بڑے نصیب والی بالخضوص ہمارے یہ دوست میں دیکھنا ہوں بچے شروع سے بہت دادوں تحسین سے نماز رہتے تھوڑی سی تھکان تو ہوئی جاتی ہے تھوڑی سی اور آپ لوگ بیداری کا ثموت دیتے ہیں پیچھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے ایسا لگ رہا ہے کہ محشارہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں شیف نماز اور من کہ اے حلی مسادیاتو ہے بڑے نصیب والی اے حلی مسادیاتو ہے بڑے نصیب والی اے حلی مسادیاتو ہے بڑے نصیب والی اہلی مسادیاتو اپڑے نصیف والی اپڑے نصیف والی تیرے پاس مصطفیٰ ہے تیرے پاس کیا نہیں ہے تیرے پاس مصطفیٰ ہے تیرے پاس کیا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا دو تین چیر اور پیس کر کے میں ایک نظمت تک پہنچ رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑی محبتیں بلیں گی مجھے پورا یقین ہے اس نظمت میں پہنچنے سے پہلے دو تین چیر کا اور سہارہ لے رہا ہوں کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خود انتخاب کے لیے سخت پریشان ہوگی کون سے کلام بچے سامنے نظر آ رہے ہیں بس چند امید کی کنی نظر آ رہے ہیں سرور عالم کی سنت سے محبت کی جئے کہ سرور عالم کی سنت سے محبت کی جئے اگر میں ایک شیر بھی سنا کر بیٹھ جاتا تھا تو میرا کوئی نقصان نہیں تھا نعمت اللہ بھائی کیونکہ نعمہ اعمال پہلے ہی دینیات مل چکا ہے بہرحال میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں مطلع پر اس کر رہا ہوں سمات فرمائے آپ کی محبت دے ہیں آپ لوگ اب تک بیٹھیں تو میرا بھی فرد بنتا ہے آپ کی خدمت کرتا ہوں مطلع دے گئے کہ سرور عالم کی سنت سے محبت کی جئے سرور عالم کی سنت سے محبت کی جئے بے سہارا کیا کہنے ہے بھائی زندہ بہ زندہ بات بے سہارا زندہ بہ زندہ بات بے سہارا اور بیوہ بے سہارا اور بیوہ کی خدمت کی جئے سرور عالم کی سنت سے محبت کی جئے سرور عالم کی سنت سے محبت کی جئے آزم بر غزل کے مشاعروں کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور تھا لیکن منجیر پٹی سے غالباً مجھے یاد دارا ہے کہ ناتیہ مشاعرے کی ناتیہ نشست کی جو بنیاد پڑی تھی وہ منجیر پٹی ہی ہے اور ہمارے حافظیت صاحب مدید صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں صدقے جاری ہے ان کے لئے میں منجیر پٹی کے فرد اور اطراف سے جو جو لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں میں تمام لوگوں کی محبتوں کے نظر یہ شیئر کر رہا ہوں سمات ورمہ کہ سرورِ عالم کی سنت سے محبت کی دیئے کہ سازشِ گہری بہوتے ہیں دشمنہ نے دین کی سازشِ گہری بہوتے ہیں دشمنہ نے دین کی سازشِ گہری بہوتے ہیں دشمنہ نے دین کی اپنی اپنی بیٹیاں اپنی اپنی بیٹیاں اپنی اپنی بیٹیاں کی خود حفاظت کی سرورِ عالم کی سنت سے محبت کی سازشِ گہری بہوتے ہیں دشمنہ نے دین کی اپنی اپنی بیٹیاں اپنی اپنی بیٹیاں کی خود حفاظت کی سرورِ عالم کی سنت سے محبت کی کیے کوئی کلام میں مکمل نہیں پیش کر گا صرف متفرقات پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوگا کیونکہ شاہ خالی صاحب کو روح کرنا ہے آخری بکٹ وہی ہیں آخری بکٹ بچا ہوا ہے شاہ خالی صاحب کے روح میں چار مصرے میں چاہتا ہوں کہ پیش کر کے اور آگے بلوں کہ حقیقی زندگی کی تجھ کو لست مل نہیں سکتی یہ دنیا کیا ہے اقوام بیراہت مل نہیں سکتی حقیقی زندگی کی تجھ کو لست مل نہیں سکتی یہ دنیا کیا ہے اقوام بیراہت مل نہیں سکتی تجھے یہ بیوی اور بچے مبارک ہوں مگر بیٹے اگر ماں باپ ہے نا خوش تو جنت مل نہیں سکتی اگر ماں باپ ہے نا خوش تو جنت مل نہیں سکتی ایک ناتے پاکے دو بند پیش کر کے ایک ناظ مگر دو تین بند پیش کر کے اپنی جگہ لے اتا کرے نمازش اللہم صلی اللہ سیدنا محمدی وعالی وصحبہ ایک دو بند میں ناتے پاکے پیش کرے آئے آئے رسول آئی کیا کہنے ہیں آئے آئے رسول آئی بغ تیبہ کے پھول آئی آئے آئے حضور آئی بن کے ظلمت میں نور آئی آئے 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 رسول آئی اور یہاں سے بند سماع صلی اللہ کی رحمت خدا پاک کی جس دم چل گئی پل میں حلیمت آئی کی قسمت بدل گئی رحمت خدا پاک کی جس دم چل گئی پل میں حلیمت آئی کی قسمت بدل گئی بھی آمینہ کے لال کی برکت تو دیکھیے بھی آمینہ کے لال کی برکت تو دیکھیے بھی آمینہ کے لال کی برکت تو دیکھیے پیچھے 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 جو موٹنی تھی وہ آگے نکل گئی آئے 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 حضور آئے لائے آئے 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 اور ہے خاتوں سے نعمت اللہ الرحمن صاحب بھی ْoll doğر تَّلح ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے گلیوں میں لہو لوحان کر دیا گیا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو میں اس ظالم قوم اپس کرتا تو دونوں پہاڑوں کے درمیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا پندر دیں گے کہ طائف کے ظالموں سے مجھے کچھ گلا نہیں جو دشمنوں کا ہے وہ میرا راستہ نہیں جو دشمنوں کا ہے وہ میرا راستہ نہیں اے جی پیرائیل کیسے میں دوں کہ اے جی پیرائیل کیسے میں دوں ان کو بات دوں اے جی پیرائیل کیسے میں دوں ان کو بات دوں اے جی پیرائیل کیسے میں دوں ان کو بات دوں اللہ نہ رسول ان کو پتا نہیں آئے رسول آئے بغی طیبہ کے پھول آئے دو بند پیس کر کے صرف آپ لوگ میری طاقت ہے ایک مصرہ پڑھنا مسئل تھا بہرحال ایک دو بند پیس کر کے رخصت ہو جانا اس آمات فرمال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے خاک سے پیدا ہوئے خاک میں جانا بھی ہے خاک ہی سے ہم سبی کو کیا کہنے ہے سندہ بہت سندہ بہت بہت اچھے بھائی تابش بھائی بہت اچھے خاک ہی سے ہم سبی کو پھر اٹھایا جائے گا میں نے ہاں خلق نہ گھومے صرف ایک بند اس کے بعد زحمت تمام کہ ایک دن جانا بھی ہے مال و دولت چھوڑ کر کوئی بھی ہو بلے یقین سب سے رشتہ توڑ کر کوئی بھی محبوب ہو ساتھ جائے گا نہیں لوٹ جائے گے سبھی اپنے موں کو مور کر پاس رب کے صرف تنہا پاس رب کے صرف تنہا ہی بندہ جائے گا میں نے ہاں خلق نہ گھوم السلام دیکھئے مارے حافظ احتشام حدید صاحب کی ایک فرمائی سے اور بھی پوری گناتے پاک پوری کرنے کے لیے میں نے کہا ہے بہرحال اوسیس کروں گا جلدی جلدی میں پیش کر دوں سمات اللہم اللہم سلام لینا سیدھنا محمد محمد علیہ وسلم ماشاءاللہ مائیک آپریٹر صاحب کو مبارک بات دے رہا مائیک بلکل من موافق چلنا ہے بہت بہت شکریہ کہ فخر کون و مکان رحمت تو جہاں سید الانبیاء شعب علی مصنبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کوئی جواب نہیں بہت شکریہ کہ قتل کرنے چلے جب نبی کو مرے راستے میں کسی نے کہا روکے کرے کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے ایک ہی گھر جا کے اپنی بہنے کی زہرال خبر ہو گئی ہے فیدہ کہنے زندہ بہت زندہ بہت شکریہ ہو گئی ہے فیدہ رب کے مہموب پر دل تو دلے ہے زبا سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں اور یہ بھی بن گیا ماتا کہ جب سمیعہ نے دین کا کلمہ پڑھا پھر بجے لیلائین کا پرچھا لگا خون اسلام میں سب سے پہلا بہا اور سمیعہ نے دل سے یہی دی صدا میرا دل میری جاں میرا دل میری جاں تجھ پہ قریبان ہے تو سلامت رہے اے رسولِ حمی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے آقا لا جواب میرے مولا لا جواب روحِ قرآن لا جواب جانِ ایمہ لا جواب لا جواب لا جواب میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں بہت بہت شکریہ السلام ماشاءاللہ نکر غم میرے بیٹے گر تجوری ہو گئی خالی نکر غم میرے بیٹے نکر غم میرے بیٹے نکر غم میرے بیٹے گر تجوری ہو گئی خالی تو یہ گاڑی یہ بنگلا یہ سلفون بے چھنگا اور ضرورت پیش آئی گر پڑھائی کے لیے تیری میں تیرا باپ ہوں اپنے بدن کا خون بے چھنگا ضرورت پیش آئی گر پڑھائی کے لیے تیری میں تیرا باپ ہوں اپنے بدن کا خون بے چھنگا دوستو آبائی کے گر پڑھائی کے لیے گر پڑھائی کے لیے